اسلام علیکم دوستو نیو ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ سکرین جو سائزز ہوتے ہیں اور ان کی ریزولیشن ہوتی وہ ہم کس طرح ان کو سیٹ کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آج ہے یہ جو ہے یہ نورائٹ کے سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے پریویس سیکشن نہیں دیکھا ہوا تب وہ آپ دیکھ لیں تو اپنی ویڈیو کو آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے فیس بک کا پیج ہے اس میں آپ کو جو ہیں وہ ساٹھ فیر کے کریک ویڈرہ مل جائیں گی ایزیلی ٹھیک ہوگی بات اڈاب کے تقریباً سارے کے سارے جو ہیں وہ میں نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور یہ چینل ہے اس کو آپ نے سسکرائب کرنا ہے اس میں یہ آپ جائے سکتے ہیں میں نے جو پرابلم ہوئے رہا تھی ہے ان کو الیدہ جو ہے ایک پلیلیس میں رکھا ہے اور انورائٹ کا سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے اور جاوہ کا بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اگر آپ میرے پلیلیس میں آگے دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کس طرح اس کو ڈاؤنلوڈ اور اس کا پاتھ کو سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں کنفیگریشن بغیرہ کس طرح کی ہوئی ہے سارا سٹیپ بے سٹیپ ایزیلی کیا ہوا ہے تو آپ اس کو آگے دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں تو آج جو ہم ہے وہ سکرین سائز اور ریزولیشن دیکھتے ہیں تو سکرین سائز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو سکرین سائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کیس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں تو ایک منہ کو بڑھا کر کے بڑھا دیکھتے ہیں تو جو ڈاؤنلوڈی اس طرح میں یہ ارکی جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکرین سائز ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس چار ڈیفرنٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں ایک سمال ہوتی ہے ایک میڈیم ہوتی ہے ایک ایک شرار جو ہوتی ہوتی ہے تم کس طرح ہوتی ہیں سمال ہم میں جو ٹیبلیٹ وگر آپ کی بڑھا ہوتی ہے اس کے بعد پس کے بعد اسپращ میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہاف اس ڈی ہوتے کیتے ہیں آف ڈی ہوتے کے سماع dubہ سیوریڈ ٹونٹی ہوتا ہے sehen ٹونٹی want آپ دیکھ سکتا ہوں یہ ہمارے پاس 000 mer ڈیڈ ہے اس کی سیورن ٹونٹی پکزل اور یہ ہمارے پاس ہائٹ ہے ٹھیک ہوگی بات اب ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو چھوٹے یونٹ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ڈی پی کیا ہے پیکزل کیا ہے ڈی پی آئی کیا ہے وہ یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے پیکزل کی بات کریں تو آپ کے سامنے یہ جو سکرین ہے ہماری جو انوائیڈ موبائل ہوتا ہے ان میں جو ایک ڈاٹ ہے نا سنگل ڈاٹ سکرین کے اوز کو ہم بولتے ہیں پیکزل ہمارے پاس یہ پیکزل ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح وہ میں نے اس کو ابن کیا ہوا ہے تو میں آپ کو پیکٹیکل کر کے بتاؤں گا تو اگر میں یہاں پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرا ٹیکس لکھا ہوا ہے تو اگر میں یہاں پہ ایس پی کی جگہ پی ایکس لکھوں تو یہاں ٹیکس کا سائز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا ہو گئے تو اس لئے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو آپ یہ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوئے آوائیڈ یوزن پی ایکس ایس ایس ایوں لن ڈی پی انسٹیڈ ٹیک ہو گیا ہم ڈی پی یا اس پی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیک ہو گئی بات تو یہ جو سنگل ڈاٹ کا اس کا سائز ہو گیا ہے اگر ہم ڈی پی کی بات کرے تو ڈی پی کا ہے ڈین سٹی انڈی پڈنن پیکزل تو ڈنسٹی ڈیپینڈنٹ پیکزل کا یہ ہے کہ جب آپ لی آوٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا ڈائریکشن ڈیو وغیرہ کے لیے تو وہاں پہ ہم ڈی پی استعمال کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ کامپل دائیں دوں آپ یہ دیکھیں یہاں گرڈ یا ہائٹ کو استعمال کریں گے تو ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ سو اس لکھتے ہیں سو تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم اس کو ڈی پی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز یہ ہو گیا اگر یہاں پہ ہم ایک سپی کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایس پی میں حصہ رہے گا لیکن ہم لی آوٹ وغیرہ کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ڈی پی ہی استعمال کرنا ہوتا ہے ڈنسٹی پیکزل ٹھیک ہو گی بات تیسرا ہمارے پاس ہے ایس پی ایس پی ہمارے پاس سکیل انڈیپینڈنٹ پیکزل ہے جو ہم صرف ٹیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم یہاں پہ ٹیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کبھی یہاں پہ نیچے پیکزل پہ بتا دے تو ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پیکچر کا ہے نا تو یہ تو پیکزل کا ہے تو اگر آپ اس پی کی بات کریں تو اس پی میں یہاں پہ ہمارے پاس وہ آپ نے ٹیکس کو تو دیکھو گا وہ جو ٹیکس موبائل میں بڑو اور چھوٹا کرتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ہم ٹیکس میں ڈی پی استعمال کریں تو وہ ڈی پینڈ ہو جائے گا کہ اس پہ یوزر پہ یوزر پہ ڈی پینڈ ہو جائے گا مطلب اے اس پی استعمال کریں تو وہ یوزر پہ ڈی پینڈ ہو جائے گا تو وہ ایزیلی اس کو چینج کر سکتا ہے اگر ہم اس پی استعمال کریں اگر ہم ڈی پی استعمال کریں گے تو وہ فکس ہی رہے گا وہ چینج وغیرہ نہیں ہوگا تو یہی لائن یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اونلی یوز فار ٹیکس فیو سائز اگر ہم ڈی پی استعمال کریں تو وہ چینج نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ڈی پی آئی ہے سکرین ڈینسٹی ڈی پی آئی جس کو ہم بولتا ہے ڈینسٹی پیکزر اگر آپ میڈیم کی بات کریں تو میڈیم میں ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس میڈیم ڈیوائیس ہے اس میڈیم ڈیوائیس کا جو ہے مطلب ون سکسٹی ڈی پی آئی ہوتا ہے ڈات پر انچ ہوتا ہے اور ون پیکزر ایک ہے یہ آپ سکتے ہیں جو سکرین ڈر ایک ڈیوائیس ہے ون پیکزر ایک ایک ہے اور اس ون اینچ کے اندر مطلب میڈیم ڈی میڈیم ڈات پر انچڈی ڈی پی آئی کے اندر ہمارے پاس جو ہے اب وہ One Sixty ہے تو اگر ہم high dpi کی بات کریں تو high high Identраж میں ہمارے پاس 240 dpi آجاتا ہے اور 240 dpi میں میں جاتے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ڈارٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہوگی بات اور اگر اگر ایکسٹر یا Double x ایکس اے Triple x کی بات کریں تو یہ جیس طرح زیادہ ہوتی جائے گی اس طرح ہمارے پاس انہوں میں ڈارٹ مطلب ڈی پی آئی زیادہ ہوتی جائے گی تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں اپ سے ڈاؤن جا رہے ہیں اوپر دیکھیں آپ کتنے ڈاٹ تھے تھوڑے تھے نیچے کتنے ہو گئے زیادہ ہو گئے اور اس سے اور زیادہ ہوتے جائیں گے اگر ہم اس کا فرمولہ مدد ہم اس کو فائن کرنا چاہیں پکزل کو تو پکزل کو فائن کرنے کا فرمولہ یہ ہے کہ پی ایکس پکزل ایک پر ایکول دنسٹی ڈی پی کا مطلب ہے ڈنسٹی انڈپیننٹ پکزل اور یہ ڈی zombies کا مطلب ہے ڈاٹ پر انچ ان دونوں میں فرق ہے اچھا یہ ڈینسٹی انڈپیننٹ پکزل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈین سٹی انڈپیننٹ پکزل ہے اور یہ جو ہے ڈی پی آئی کا مطلب ہے ڈی پی آئی کا مطلب ڈارٹ پر انچ ہے ٹھیک ہوگی بات تو اس کا یہ ہے اور ڈی وائڈر بے ون سکسٹی تو اگر آپ میڈیم کی بات کریں میڈیم ڈی پی آئی میں ہمارے بات کیا ہے ون سکسٹی ڈی پی آئی ہے نا تو ون سکسٹی ڈی پی آئی تو آپ دیکھیں پیکسل ایکول ٹو ون ڈی پی ون ڈی پی اور کراس ون سکسٹی ڈی پی آئی ڈی وائڈر بے ون سکسٹی تو ایک پیکسل ایک پیکسل کے برابر ہے نا مطلب ایک ڈی پی آئی ایکول ٹو ون پیکسل کے برابر ہے اور اگر ہم ون ڈی پی آئی بات کریں ہائی کے لیے ہائی کے لیے ون پان فائی پیکسل آ جائی گی تو اگر میں آپ کو یہاں پہ اس کو ڈی وائڈ کر کے بتاؤں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹو فوٹی کر لیں اور ڈی وائڈر بے ون سکسٹی کریں تو ہمارے پاس کیا آ رہی ہے ون پان فائی ون ڈی پی جو ہے وہ ون پان فائی پیکسل کے برابر آگی ہے ٹھیک ہوگی بات اور اگر آپ یہاں پہ بات کریں تو یہ ایکس کی ٹو پیکسل آگی ڈبل ایکس کی تری پیکسل آگی تو اگر ہم سکیل فیکٹر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو سکیل کر کے رکھا ہوا ہے تو میڈیم کے لیے ون پیکسل ہائی ڈی پی آئی کے لیے ون پان فائی ایکس کے لیے ٹو ایک ڈی پی آئی تو یہ اس طرح ان کی پیکسل آپ فائنڈ کر سکتے ہیں فرمولے کے تھرو اور اگر میں آپ کو یہاں پہ بات کر کے بتاؤں اگر آپ ٹی پی کو استعمال کرتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈی پی ہے تو ہائی ڈس کی ڈی پی ہے تو ویو میں استعمال کی ہوئی یعنی یونٹ میں تو جب ہم یہاں پہ ہائی ڈ کو کریں گے تو میڈیم کے لیے تو یہ اس طرح آئے گی لیکن جب ہم ایکس ایڈ ڈی پی آئی کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ پیکسل آئے گی کیوں ٹو ہنڈرڈ ڈی پی آئی منٹیپلائی بے ٹو ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ ڈی ٹی آئی آ آجائے گی ایکس کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کیل فیکٹر کے لیے استعمال کی جاتا ہے تو اگر اس کا ہم انڈ میں کلکلوین نکالیں تو اس کا یک لکلوینن یہ نکلے گا کہ آپ جہاں پہ پیکسل کو استعمال کرتے ہیں انگر آپ لو لوڈ ڈیوائز میں پیکسل کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس پکچر پکچر اور بگیرہ یہ کچھ بھی ہم استعمال کہتے ہیں تو وہ لو میں ہمارے پاس بڑی چیز دکھائی دیتا ہے اور اگر ہم ہائی ڈنسٹی ڈیوائس میں اگر ہم اس کو استعمال کر تو ہمارے پاس چھوٹی چیز دکھائی دے گا مطلب یہ انڈیپیننٹ ہو جائے گا اپنی مرزی سے یہ سائز کو چینج کرے گا جبکہ ہم اگر ڈی پی کو استعمال کریں گے ڈی پی کو استعمال کریں گے تو وہ ہر جو ہے ڈیوائس پہ جو ہے وہ سیم رہے گا تو اب میں آپ کو آگے نیکس ویڈیو میں یہ چیز بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے فار اگزامپل اپی آئی ٹونٹی وان ایک ڈیوائس ہے اپی آئی ٹونٹی سیون ان کے لیے ہم نے الیدہ الیدہ لی آؤٹ بغیرہ سیٹ کرنی ہوتی ہے کیوں اگر آپ نے اپی آئی ٹونٹی وان کے لیے سیٹ کیے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈیفرنٹ یا کچھ نہ ایسی لی آؤٹ میں فرق ہوگا جو اپی آئی ٹونٹی سیون میں نہیں رہا ہوگی تو وہ ہمارے پاس کس طرح سیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس دو ویب سے سیٹ ہوگا ایک ہمارے پاس کنسٹرینٹ لی آؤٹ کو استعمال کر کے ہم سیٹ کریں گے دوسرا ہم اس کو جو ہے ویلیو میں لاکے سیٹ کر سکتے ہیں تو انہی میں ہمارے پاس ایک ہوتی ہے پورٹریٹ موڈ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس لینڈسکیپ موڈ ہوتا ہے تو اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے پاس ابھی پورٹریٹ موڈ میں تو اس کو یہ بھی آگر میں اس کو لینڈسکیپ موڈ میں کروں تو یہ 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 ہمارے پاس کے لینڈسکیپ موڈ میں آگیا ہے ٹھیک ہوگی بات اگر اس کو ہم یہاں پہ کریں تو یہ ہمارے پاس پورٹریٹ موڈ میں آگیا ہے یہ والی چیزیں بھی ان میں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سب کچھ کرواتا جاؤں گا تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب بنیں اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کو رنکیوں کہ اس میں آپ کو سارٹیفیک کریک بگرہ ایزیلی مل جائیں گے تینکس فار واشنگ ان سسکرائب میرے چینل